اہمیت کیا ہے؟ حجت الویدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں حجت الویدہ یاد رکھی بڑی اہمیت کا حمل ہے یہ رسول اللہ کا آخری حشتہ بلہ پہلا بھی حشتہ اور آخری بھی حشتہ آپ کا اس میں جو خدبات آپ نے دی یہ خدبات بڑی اہمیت کے حمل ان کو مزاق مت سمجھیں یہ خدبات اگر آپ کو ملتے تو ضرور پڑھا کیجئے حجت الویدہ میں آپ نے کئی خدبات دی ایک کے بعد تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عزت آپس میں ویسے ہی حرام ہیں جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دن کی اس دن کی اور اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عزت ہے مسلمانوں ایک دوسری بھی حرام ہیں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہ لوٹے بے وجہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان خون نہ کرے بے وجہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت نہ اتارے یہ ایسے ہی میں جس طرح سے اس دن وہ عرفے کا دن تھا اس کی حرمت آپ سب جانتے ہیں کیا ہے اس دن کی اور اس مہینے اور وہ مہینہ ذلہجہ کہتا ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اس شہر اور مکہ شہر کی حرمت میں سب آپ سب جانتے ہیں مکہ وہ شہر ہے دنیا کا واحد جہاں برائی کا خیال لانا بھی گناہ دے دیتا ہے بخیہ جگہ جب تک نہ کرے گناہ نہیں ملتا ہے مکہ کی حرمت یہ ہے کہ غلط خیالات بھی لانا منع کیا گیا تو وہ کہا کہ اس شہر اور اس دن اور اس بستی جو ہے اس مہینے سے زیادہ حرمت ہے اس چیز کی یاد رکھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کعبے کے سامنے آپ کھڑے ہوئے کعبے کی حرمت اور تازی میں سمجھتا ہر مسلمان کے دل میں ہے ہر چیز خواہش رکھتا ہے کبھی نہ کبھی ایک دن میں اس کی زیارت کروں تو آپ ایک بار کعبے کے سامنے اور کھڑے آئے کعبہ تو بڑا مخدس ہے احترام والا ہے لیکن تس سے مخدس بھی ایک چیز اس دنیا میں بستی ہے اور وہ ایک مومن ہے اسی لئے لوگ مثال کے طور پر کہتے کعبہ ڈھا دو لیکن مومن کا دل مت توڑو اس لئے کہ رسول اللہ نے کہا تس سے مخدس چیز بھی دنیا بستی اور ایک مومن ہے وہ مخدس ہے اس لئے کہ کعبہ تو مٹی اور پتھر کا بنا ہے مومن اس چیز کا نہیں ہے کعبہ توڑ جائیں گا تو بن جائیں گا مومن جو اس کو تکلیف پہنچیں گے تو آپ کیسا اس کے لئے ہو کریں تو کہا تس سے مخدس بھی ایک ہستی ہے اس دنیا میں وہ مومن ہے ایک آج لیکن مومنوں کے حق مارنا حق تلفی کرنا یہ ایک مزاق سمجھا جاتا ہے مزاق سے بھی بڑھ کر لوگوں شخص کو بہت ماہر چطر چالاک دھارکاری بہت اوچا عظیم و شان ہستی سمجھتے لوگوں کے حق مارتا ہے ارے کیا زمین لٹلی اس نے بڑا آدمی ہے ارے کیا مال اس نے ہو کر ارے بڑا آدمی ہے کیا بیوی کو مارتا ہے ارے بہت زبردست آدمی طاقتور آدمی ہے ارے بچوں کو کیا دھوتا ارے بہت بہتین آدمی ارے پڑوسیوں کیا تکلیف دی اس نے جب گھر بننا تھا ارے بہت اچھا آدمی زبردست اس لئے تکلیف دے پایا دوسروں ہم اس کو بہت مہان سمجھتے ہیں دنیا میں جتنا خابیس دوسروں کے زمینوں پر اور مال پر اتنا اونچے آدمی کہلاتا دنیا میں یہ مزاق نہیں ہوں آخرت میں یاد رکھی مثال دوں گا احادیث سے مثال دوں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے حق مارنے کا انجام کیا ہونے آخرت کے اعتبار سے آئیے آگے اس کی اہمیت کو اور سمجھیں کہ خول عباد کی اہمیت کیا ہے